سب کو جائے مسیح کی میں پاشدر لال جی ویشتو کرما آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبہ کی پرارتنا ہرے کے لئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کے مادیم سے ہرے کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں بھجن سنگیتہ ادھیا ایک وچن ایک سے بھجن سنگیتہ ادھیا ایک وچن ایک سے کیا یہ دھن ہے وہ کیا یہ دھن ہے وہ بروش جو دشتوں کے یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے اور نہ تھٹھا کرنے والوں کے منڈلی میں بیٹھتا ہے پرانتو وہ تو یہوہ کی ویوستہ سے پرشن رہتا ہے اور اس کی ویوستہ پر رات دن دھیان کرتا ہے اور اس کی ویوستہ پر رات دن دھیان کرتا ہے وہاں اس برکش کے شمان ہے جو بہتی نالیوں کے کناری پر لگایا گیا ہے اور اپنے ریتوں میں پھلتا ہے اور جس کے پتے کبھی مرجاتے نہیں جس کے پتے کبھی مرجاتے نہیں اس لیے جو کچھ وہ پورس کرے وہ شفل ہوتا ہے آمین میری پریوں یہاں پرمیشور کی بچن کہتی ہے کہ کیا یہ دھنی ہے وہ پورس جو دشتوں کے یکتی پر نہیں چلتا بچن کہتی ہے کہ وہاں منوش سے پرمیشور کے درشتی میں دھنے ہوتا ہے کہ جو دشت لوگوں کے یکتیاں پر ان کے نیم پر نہیں چلتا جو دشت لوگ جو ہوتے ہیں جو پرمیشور کے خلاب دشتتہ کے کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کے لیے نیا نیا نیم رچتے رہتے ہیں نیم گڑتے ہیں بچن کہتی ہے جو کوئی منوش سے ان لوگوں کے نیم کو نہیں مانتا نہ ہی ان کے نیم پر چلتا ہے ایسا اپیقتی پرمیشور کے درشتی میں دھنے ہوتا ہے کہتا ہے نہ ہی پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے جس مارگ سے پاپی جا رہے ہیں ان کے مارگوں میں شملت ہو کر جو نہیں چلتا ہے ایسا منوش پرمیشور کے درشتی میں دھنے ہوتا ہے بچن کہتی ہے نہ ہی تھٹھا کرنے والوں کے منڈلی میں بیٹھتا بچن کہتی ہے کہ پرمیشور کے درشتی میں وہ عبیقتی دھنے ہوتا ہے جو تھٹھا کرنے والوں کے منڈلی میں نہیں بیٹھتا جہاں پر تھٹھا کرنے والے اکٹھے ہو کر لوگوں کی پرتی تھٹھٹے باجی کا کام کرتے ہیں کھلیاں اڑاتے ہیں مجاک اڑاتے ہیں بھلے بری کے شبد بول کر تھاکے مارتے ہیں جہاں پر اپنا جھنڈ بنا کر لوگ ایسے کام کرتے ہیں پرمیشور کی وچن کہتی ہے وہ عبیقتی دھن ہے جو ایسے لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھتا نہیں ہے کہتا ہے جتنے برے لوگ ہیں جتنے تھٹھے کا کام کرنے والے تھٹھے کا کام کرنے والے بھلے بری کا کام کرنے والے جو مجاک اڑھانے والے ہیں بچن کہتی ہے جو منوس ایسے لوگوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کے منڈلی میں جا کر نہیں بیٹھتا ایسا عبیقتی پرمیشور کے درشتی میں دھنے ہوتا ہے وچن کہتی ہے ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھنے کے وجہ آئے بلکہ وہاں بیاکتی یہہوہ کی بیوستہ سے پرشن نہ تھا پرمیشور کی وچن کہتی ہے وہاں بیاکتی جو ایسے دشتوں کے یکتیوں سے اور ان کے کاموں سے دور بھاگتا ہے اور یہہوہ یعنی پرمیشور کی بیوستہ اس کے نیم پر پرشن نہ ہوتا ہے جو بیاکتی پرمیشور کی بیوستہ کو پا کر پرشن نہ ہوتا ہے اور رات دن اس کے بیوستہ پر دھیان دیرتا رہتا ہے وہاں بیاکتی پرمیشور کی درشتی میں دھن ہے جو پرمیشور کی بیوستہ اس کے نیم اس کی آگیاوں سے پرشن نہ ہوتا ہے اس کی آگیاوں کو پا کر پرشن نہ ہوتا ہے اور دن رات اس کی آگیا پر دھیان دیتا ہے دن رات اس کے نیم اس کی بیوستہ اس کے آگیاوں پر دن رات دھیان دیتا اور اس پر چلتا رہتا ہے ہمیشہ پرمشتر کی ساری آگیا پر دھیان دیتا ہے کہ پرمشتر نے ایسا کہا ہے اور ایسا وہ دھیان دے کر اس پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے پرمشتر کی بچن کہتی ہے کہ ایسا بیقتی تو اس برکش کے سمانے اس پیڑ کے سمانے جو بہتی نالی کے کناری پر لگا ہے جو بہتی نالیوں کی کناری پر لگایا ہے کہتا ہے وہ بیقتی جو پرمشتر کی بیوستہ پر دھیان دیتا ہے اس پر چلتا ہے ایسا بیکٹی اس پینڈ کے شمانے جو بہتی ہوئی نالی کے کنارے پہ لگایا گیا ہوتا ہے ایسا پینڈ اپنے ریتو کی انشار فل دیتا ہے جس کے پتے کبھی مرچھاتے نہیں ہیں ایسا پینڈ جس کی جڑ پانی کے شتہ تک ہو جو پانی کے پاس لگایا گیا ہوتا ہے وہ پینڈ کبھی مرچھانے نہیں پاتا کیونکہ وہ پانی کا شوتہ پاتا ہے وچن کہتی ہے کہ ایسا پینڈ تو ہمیشہ اپنے سمیہ کے انشار اپنے ریتو کے انشار اپنے میں سے فل دیتا ہے ٹھیک اسی پرکار وہاں بیگتی ہے اس برچھ کے سمان ہمیشہ ہوگا جیسے برچھ نالی کے کنارے پہ لگایا گیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ فلدائی ہوتا ہے وہ مرچھاتا نہیں ہوئی سا ہوا منوشے جو پرمیشور کی آگیاوں اس کی وچن اس کی سکھچاؤں کو پا کر پرشن ہوتا رات دن اس کی آگیاوں اس کی بیوستہ پر دھیان دیتا ہے ایسے منوش کا جیون تو پرمیشور کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا منوشے کبھی دکھی نہیں ہوتا کبھی نراث نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب بھی پرمیشور کی ضرورت پڑے گی وہ ہمیشہ پرمیشور اس کی مدد کرتا رہے گا اور ایسا بیگتی اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائے تو ہر کام میں شفل ہو جاتا ہے ایسا بیگتی وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ ہر کام میں شفلتا پاتا ہے کیونکہ پرمیشور کی یاسی سے اس کی پاس بڑی رہتی ہے اس لئے میرے پریوں آپ بھی ہر برے لوگوں سے ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر کے پرمیشور کے نیم پرمیشور کی بیوستہ پرمیشور کی آگیاں پہ اتھیان دیجئے یدی آپ ایسا کریں گے تو آپ کا جیون پرمیشور کے ہاتھ میں ہوگا آپ پرمیشور کی آسیسوں میں بھر جائیں گے اور آپ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جائیں گے پرمیشور کے نام سے تو ہر کاموں میں آپ کو شفلتا ملے گی اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے میں ہر ایک کے لیے آج پورے دن کی پراتھنا کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ پرمیشور پورے دن آپ کو سرکشت اپنے آسیسوں میں بھر کے رکھے گا دھنیوات کرتا ہوں میری پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ اندھو ہو جانے والے پتہ میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلونتہ ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے بھی پرارتھنا کے سننے والے ہر ایک کے سری کو پرس کر کی پرمیشور جن سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دکھ تکلیب روک درد دوشت آتما انہوں نے شدہ کے لیے نشت کر کہ کی پرمیشور تو مہان ہے تو سرشکتی مہان ہے تو دیالو دیا کا ساگر پریم کا ساگر پرمیشور ہے تو دیاونت ہے کروڑا نیدان دیا کا شاگر پرارتھنا کرتا ہوں کہ شورگ سے اپنی مہمہ اپنی شامرت کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑھا اور ہر ایک کے سری کو شو اور ہر ایک کے جیون میں عدبت اور انوخہ شمتکار کر ہی پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیری مہمہ کرتا ہوں کیا کہ ہی پرمیشور پوری رات تم ہر ایک کو شمال کر رکھا ہر ایک کو سرشت رکھا بچا کر رکھا ہر ایک کو اچھی نید دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں تمہیں ہر ایک کو نیا دن نیا شبہ دیا نیا جیون دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں آج کا سمپور جیون ہے پرمیشو تیرے ہاتھ میں شومتے ہیں ہی پرمیشن میں آج کے سمپور جیون کو تیرے ہاتھ میں شومتے ہیں کہ سب کے شیون میں تو بہت آیت کے آشش دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت بھلے چنگے رہے ہی پرمیشن کے جیون میں کوئی دوگ تکلیب بیماری بیپتی کلیش پدر کوئی درگھٹنا آئے نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹناوں سے نبچا کر رکھ دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں سے انہیں بچا کر رکھ تاکہ یہ سرچت رہیں ہی پرمیشن اور ان کے چیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہت آیت کے آسش دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیرے آشش کے دوارہ فلونت ہو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشن جس کے پاس آج کے دن کوئی روجگار نہیں پروہو ان کے روجگار کے اوپر آشش دے تاکہ ان کو اچھا روجگار ملنے پائے جس کے جو نوکری کے تلاس میں ہیں میرے پرمیشن ان کے نوکری کے چھتر میں آشش دے تاکہ ان کے تلاس ختم ہونے پائے جن کے پاس روجگار ہے پرمیشن ان کے روجی روجگار کے اوپر بڑھتری اور برکت کی آشش دے تاکہ ان کے روجگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشن ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشن جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کے لئے پرارتنا کرتا ہوں چکر آنا بند ہو جب مرشے کی بیماری نسٹ ہونے پائے مرگی کی بیماری نکل جائے پرویشتیو کے نام سے جھٹکے آنا بند ہو جائے آنکھوں کی تکلیف آنکھ کی ساری تکلیفیں نکل جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلٹیاں سریع کی کسی بھی بھاگ میں گلٹیاں نسٹ ہونے پائے ہم ارمہان پرمیشنا ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ پرمیشو ان کے شریر کے اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نسٹ ہو جائے رینڈ کے ہٹیوں کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں گھٹنے کا درد گھٹنے کا چوبن نسٹ ہو جائے ہر ایک چوڑوں کا درد نکل جائے گھٹیا بات کی بیماری ساٹھکا کی بیماری نکل جائے پرمیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں یہ پرمیشن ان کے شریر کے اندر ان کے سریع کے اندر بلڈ پیسر سوگر سوگر کی بیماری بالکل نشٹ ہونے پائے دماغ کی بیماری ایش آئی بی ٹی بی کینسر نشٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جکھم ہو سوک جائے پھوڑے پونسیاں نشٹ ہو جائے جس کے سریع میں بلڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیور کام نہیں کرتا شنگا ہو جائے جس کی آنٹ میں کوئی پرابلم ہو تو آنٹ کا پرابلم دور ہونے پائے پربیشو کے نام سے جس کی کیڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سریع کے کسی بھی بھاگ میں سوژن ہے تو سوژن نشٹ ہو یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائرائیڈ کی بیماری نشٹ ہو جائے پربیشو کے نام سے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پینڈ نہیں چلتا چلنے لگے لگوے کا بیمار چنگا ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پربیشو کے نام شاگیتا اور ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سریع کے کسی بھی بھاگ میں پتھلیا تو نشٹ ہو جائے جھکام خاسی بکار نکل جائے ٹائفہڈ ملیریا نشٹ ہو جائے اولٹی دست کی بیماری پیچیس پڑنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چرم روگ نکل جائے خاج خجولیا نشٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشٹ ہو جائے پیلیا اسٹنوں فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام شاگیتا دشت آتما دشت آتما دشت آتما دشت آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں ہے پرم پتہ پرمیشو اس کے گرب میں سنتان دے ہر پرکار کے بندھنوں سے چھٹکارہ ملے یہ میرے باہن پرمیشو ان کے سرین کے گھر ان کے پریوار کے اوپر کوئی پرکار کے تنطر منتر جاد اٹھونا کوئی بھی کارگری کے بندھن ہے نشٹ ہونے پائے ہم پرارتھ نہ کرتے پرمیشو ہریک کے چیون میں تو عدبتہ انوکہ آشش دے تاگہ ہریک کا چیون تیرے آشش کے دورہ فلونتو ہونے پائے یہ میرے باہن پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے اپنے دیش کے ہریک ناغرک کے لئے کہ ہریک ناغرک کے اوپر تو عشش دے تاگہ جو جہاں بھی رہے سوتانتر بھلا چنگا رہے یہ پرمیشو ہریک اپنے بھارت دیش کے لئے بھارت دیش کے پردان منتری کے لئے مکھے منتری کے لئے راشت پتی کے لئے منتری کے لئے ہر منتری ہر نیتاؤں کے لئے ہر شاسن ہر پرشاسن کے لوگوں کے لئے میں پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ ہریک کے اوپر عشش دے ان کے گھر پریوار بھی بھی وچوں کی جیون میں عشش دے تاگہ وہ سوتانتر بھلا چنگی رہے یہ پرمیشو ہر پرارتھ نہ کرتے ہریک کے جیون میں تو انگرہ کر تاگہ ہریک کو گیان اور بدھی ملے تاگہ شاہی دنگ سے اپنے دیش اپنے نگر کی اس دیش جیلے کی شیوہ اور اس لوگوں کی شیوہ اچھے دنگ سے کرنے پائے اور اس دیش کو اچھے دنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہان پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے پرمیشو شیطان کے ہر یکتیوں سے بچا میرے پربو جتنے بھی بارڈر پہ نوجوان ہیں پرمیشو دیش کے سیوا کے لئے لگیں پتہ ان کے لئے پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ پرمیشو ان کے پاس اپنے سورگدوتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی شاہتہ کر تاگہ سورگدوت ان کی رکشہ کرے انہیں سوطنطر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں کہ جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے پرمیشو ان کے پڑھائی لکھائے کہ چھتر پہ آسیز دے تاگہ وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدہ تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیشو ایسا ہونے دے اے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں ان کے چیون میں جو بھی جرورتے ہیں پرمیشو اے پرمیشو اے پرمیشو میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ان کے گھر کا بہندہ صدو بھرہ رہنے پائے اے پرمیشو ان کے گھر کے اندر جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیشو اسے بھر دے ہر ایک جرورتوں کو پورا ہونے دے پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے جس کے پاس چلنے کا سادھن نہیں چلنے کا شادھن ہو جائے اے پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں ان کے چیون میں جو بھی سمسیہ ہیں ساری سمسیہوں سے انہیں چھٹکارہ ملے اے پرمیشن تیرا ساتھ ان کے شاتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے سر پر بنا رہے تیرا نگرہ شانتی ان کے چیونے پرکٹ ہو اے پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں انہیں موسیقی موسیقی